اسلام علیکم ویلرز جاہداد ڈاٹ کم ڈاٹ بیکے سے سید وکاس اور ویلرز ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سبان سبان بیسیکلی آپ کو جاہداد کے اوپر جو کنسٹرکشن کی ساری چیزیں ہمیں ایک نیا انیشیوٹیف شروع کی ہے جاہداد ہومز کے نام سے نیچے لینک میں اس کا بھی لینک ہے اس کو بھی لائک اور سبسرائب کر لیجئے گا جاہداد ہومز کے چینل سے اور جاہداد کے چینل سے ہمیں ایک نیا انیشیوٹیف لینے جا رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو کنسٹرکشن کے اوپر بھی گائیڈ لائنز کی انفرمیشن دیا کریں گے مطلب بائی لاز کی کنسٹرکشن میٹیریلز کی اور اس طرح سب چیزوں کی آج کا ویورز ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایچ اے میں کوئی بھی پانچ ملے کا جو گھر ہے اس کے بائی لاز کیا ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پانچ ملے کے اندر انویسمنٹ کرنے کے بعد یا پلوٹ لینے کے بعد بائی لاز کی کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے کتنی کرنی ہے کیا ہونے گھر بنانے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے کیا کیا چیزوں کی آپ کو اجازت ہے کن چیزوں کی ممانیت ہے ڈی اے میں گھر بناتے ہوئے یہ ان چیزوں کو کہتے ہیں بائی لاز چلیں آئیں آج ہم سوان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پانچ ملے کے بائی لاز اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پانچ ملے کے گھر بناتے ہوئے ہم کن چیزوں کو مدنظر رکھیں تو ہمیں اچھا گھر تعمیر کر سکتے ہیں جی سوان سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ جو پلوٹ سائز کے اندھر ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ پلوٹ سائز کے باد بڑی چاری چیزوں کی ممانیت ہوتی ہے کہ آپ نے آنکھے سے ہی تنا چھوڑنا ہے پیچھے تنا چھوڑنا ہے دونوں سائیڈوں سے دینا چھوڑنا ہے کس کس چیز کو ہم نظر رکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ پلوٹ سائز کے پانچ ملے کا پانچ ملے کا اچھا ہے پانچ ملے کا دیہ جو میں ستیلt سائز ہے وہ 25 فیٹ کا فرنٹ ہوتا ہے اور 45 فیٹ ڈیپھت ہوتی ہے اپنے رسائی سے موضیے ہیں ٹوٹل میں موضی ہے Truck کے لئے اضافہ جو بایلوز سب سے پہلا جو اپنی بایلوز ہے وہ اول دیشتری کی اپنات ہے دیشتری میں پر ایک سن کے اردار یہ بایلوز ہے اس کا مقصد کیا ہے قلقہ قلقہ مقصد کیا ہے بسیسل کیلے لوڈ بیئر کر سچا ہے کیتنا لوڈ بیئر کرے گا جو سرکچر آپ کا بننا ہے اس کا لوڈ بیئر کرے گا اسبس سے soil test ہوتے ہیں واقعی ہے اور دی ایچے اور پی سی دارہ سے دارہ سکتے ہیں دو دینہ دارے کو کار رہے ہیں آپ اپنی مجھے پی سی دارے سے ہی نہیں کروا سکتے ہیں اپنی تین چاروں داروں سے دارے دی ایچے نے اواثرائیس کیا ہے اپنے پی سی دارے سے یا کو یو ایٹی کو آپ وہاں سے soil test ہونکی فیل سمٹ کروہیں اور وہاں سے ٹیسٹ کروہ لیں دی ایچے میں سمٹ کرائیں گا ان لبارٹریز میں داریں اگر دی ایچے سے قرائے گے تو دی ایچے میں ہی سمیٹ کرو لیے باقی اوید وغیرہ کامل میں سمیٹ کرو لیے وہ کیا آرکے کوئی آپ کے پلوٹ کا سیمپل لکے جاتے ہیں وہ سیمپل لکے جاتے ہیں اس چیز کا سیمپل لکے جاتے ہیں وہ سیمپل لکے جاتے ہیں اس کے اوپر پوریو ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور تقریباً پر فٹین دیس کے اندر آپ کو رپورٹ آجاتے ہیں کہ آپ کی یہ رپورٹ ہے صوری تیسٹ اس کے مطابق جو آپ پر سٹرکچر انجینئر ہوتا ہے وہ اپنا سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں بسیقلی آج سے سال پہلے کہتے تھے کہ یہ لاؤل نہیں ہوتا تھا سٹرکچر انجینئر ہوتا تھا بسیق پوڑا سٹرکچر ڈیزائن کرتے تھا آئرین اور جو جو مٹیگل وغیرہ ہوتا تھا اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا مگر دیا چلی ایک سال پہلے اس کو انٹرڈیوز کیا اور اس کے پر سختی سے عمل ہے اگر آپ سوائل ٹیسٹ نہیں کرتے آپ کا ماب سبمنٹ نہیں ہوگا آپ کے جو ماب کے ساتھ ڈرائنگ جانے ہیں وہ کوئی بھی سبمنٹ نہیں ہوگی اچھے سوائل ٹیسٹ سے آگے چلیں تو پھر اگلا کیا چیز ہے سوائل ٹیسٹ سے آگے چلیں سب سے امپورٹنٹ جو بائل ہوتا ہے وہ کورڈ ایریا کارتا ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا ہے کہ 1125 فٹ ہوتا ہے جو آپ کا سائز ہوتا ہے پلوٹ کا 3500 فٹ ہوتا ہے 1125 فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کستکشن کتنی کر سکتے ہیں آپ پورا 1125 فٹ ہوتا ہے ہمارے خوڑے لکھ سکتے ہیں اس سے بہل کہ ہمارے کے خوڑے لکھ سکتے ہیں لیکن کو اس چیز کا خوڑی لکھ سامنہ نی باتے خوڑے لکھ سکتے ہیں لنٹر جہاں پر آجائے گا آجائی تو آپ کا خوڑ تکا ہے اسے پورانے طاقت ڈرائی کے ساتھ اسے پر آجیں وہ خوڑ تکا ہے اس وقت میں شروع ہوuldade ہر جائے وقت میں بسکلی جو گھر ساتھ بنا ہو ہے جہاں میں آپ کے بیچھے ایک سٹریڈ نہیں آنی وہاں سے پانچ فوٹ چھوڑ کے آپ باقی ساری 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 بیسمنٹ پانچ ملہ کے تین طرف سٹریڈ آنی ہے ایسے دو طرف آنی ہے ایک رائٹھے لیفت ایک بیک سائیڈ پر فرنٹ تو گراج آنے ہی آنی ہے وہ تو کمبنسری ہے رائٹھے لیفت اور بیک سائیڈ پر جو بیسمنٹ کا کورڈ آنی ہے میکسیمم پرمسیبل آنی ہے جو جہاں پر میکسیمم آپ لوگ میکسیمم میکسیمم یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ 520 سکیل فوٹ ہے اسی اوپر آپ لوگ یوٹلائز نہیں کر سکتے پانچ ملہ کے اندر 520 سکیل فوٹ کی 520 سکیل فوٹ کی اس پیسمنٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندار روم جتنے مرضی میں وہ اپنا ہے میریمم 100 سکیل فوٹ واشوں میں بنا سکتے ہیں اس کے سپریک ٹیک ٹیک بنا ماتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد آخر ہم گراؤنڈ فوٹ کی اوپر آنی ہے گراؤنڈ فوٹ کی اوپر جو پرمسیبل آنی ہے جو میکسیمم یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ 902 سکیل فٹ ہے 902 سے آپ ٹکسیر نہیں کر سکتے ٹیک ہے فرس فوٹ بھی اسی طرح 902 سکیل فٹ کی اوپر آتی ہے اور جو ممتی ہے وہ 150 فٹ میکسیمم جو آپ 150 فٹ کی اوپر بنا سکتے ہیں اسے اوپر نہیں بنا سکتے سب سے پہلے ہم نے دسکرائب کر دیا کہ اتنا کورڈ ایریا ہوا اس کے بعد ہم لوگا جاتے ہیں اپنے سٹریٹس کے اوپر کے جو آپ لوگوں نے لفت رائیڈ سائیڈ یا بیک سائیڈ پر چھوڑنی ہے وہ 3 فٹ کی ہوتی ہے ٹیک ہے 3 فٹ کی بیک سائیڈ پر کمپلسی ہے رائیڈ یا لفت رائیڈ پر کمپلسی ہے فرنٹ جو گراغ ہے وہ گیٹ سے لے کے جو آپ کا کورڈ ایریا جو گراغ کی چھاتا تی ہے وہاں سے پانچ فٹ چھوڑنا ہی چھوڑنا وہ بھی کمپلسی ہے کورڈ ایریا کے اوپر ساری کمپلیٹ ہو گئی کہ اتنا کورڈ ایریا آتا ہے اس کے اندر آپ یہ تھوڑا سکتا ہے کہ جو آپ کا نیچے کورڈ ایریا اس کے اندر کوئی پانچ ملے کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف نیچے ایک ہی بیٹروم بنا سکتے ہیں بھی ایرچکر جو بائے لاس ڈیفائن کیے گئے تھے اس نے کہا تھا کہ منیمم روم 10x10 کا ہونے چھوڑے اسے پر جتنا مرضی بنا سکتے ہیں منیمم دس بیتر سے بھی سو سکیرفر کا کمپورہ ضروری ہے اس کے لئے جتنا بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں اچھے 10x10 کیا بیشک 10x10 کا smallest room ہے اس سے بڑا یا چھوٹا چھوٹا نہیں ہاں بنا سکتے ہیں بڑا یا چھوٹا نہیں ہاں بنا سکتے ہیں نیچے دو ویڈ روم رکھے ہیں تین رکھے ہیں یہ کوئی ممانیہ نہیں یہ سکتے ہیں آپ کے پر دیپینڈ کرتے ہیں پارٹی پر دیپینڈ کرتے ہیں جو گھر بنا رہی اس کو نیچے دو بیڈ روم کی زورتا وہ ٹی ویڈ رائنگ روم یا ڈائنگ روم موسٹی گھروں میں دیکھا ہے کہ نیچے پانچ مللہ کے اندر ایک ہی بیڈ روم ہوتا ہے موسٹی پانچ مللہ کے اندر ایک بیڈ روم ہوتا ہے آپ کی کچھن ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج اور ڈائنگ روم اکٹھا ہوتا ہے آپ کے درائنگ روم پانچ مللے کے اندر ختم جاتا ہے آپ کو جو میکسیم یوٹلیز کرتے ہوئے یہ ہی کبڑے بیڈ روم ختم جاتا ہے ٹی وی لاؤنج ڈائنگ روم ایک بیڈ روم اٹیک واش روم اور ساتھ آپ کا کچھن ہوتا ہے اندر سے سٹیرز آپ کے آجاتی ہی جو پانچ مللے کے اندر ختم جاتا ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے گا ان چیزوں کو اگر کسی بائی لاؤ کو توڑا جائے دی ایچے باہر تو یہ دیکھا کہ اس پر فائن ہوتا ہے اور کام چل جاتا ہے لیکن اگر دی ایچے میں کسی بائی لاؤ کو توڑا ہے تو وہ کتنا سختی سے امپلیمنٹ کر رہا ہے دیکھے دی ایچے میں جب گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے گھر کمپلیٹ ہونے کے دوران بھی آپ کے دی ایچے کے ٹیم سروی کر رہی ہوتی ہے آپ جب نقشہ پلائی کرتے ہیں موسوڑی ایٹھے دی رہا ہی کلیٹ ہوں جب کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا سی بریڈ نہیں اوپن ہوگا آپ کو ٹیکس نہیں آئے گا جو دھر کے اوپر ٹیکس لگ رہوتا ہے اب کو وہ نہیں آگا کنٹرونیٹ کا ہو جائے کنٹرونیٹ کا ٹیکس آتا ہے کمپلیٹھے دیکھے کرمیں کمپلیٹھے دی ایچے کے ایسے پر اعمل کرنا بید اگر آپ نے پریمیسیبل ایڈیا سے ایکسیر کر لیے تو آپ کو کمپیشن سیڈیفکیر نہیں ملے گا آپ کو وہ جگہ تون نہیں پڑے گی بائی لاؤز کے اندر آنا پڑے گا اگر نوہ سو دس سفیر فور بن گیا ساتھ سفیر فور آپ کو ختم کر کے ساتھ یا آٹھ سفیر فور ختم کر کے اس کے اندر آنا پڑے گا تو آپ کو کمپیشن سیڈیفکیر نہیں ملے گا سوویرز یہ تھا پانچ مرلے کے بائی لاؤز کا ایک چھوٹا سا انٹرویو آپ نیچے کومنٹس میں ہمیں اپنے سوال ضرور لکھئے گا ہم اس کے آنسر کرنا پسند کریں گے کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی question ہو دی ایچ اے کے پانچ مرلہ کے گھر سے ابھی جو ہم نے discussion کی ہے سے related تو آپ نیچے وہ question put on کر سکتے ہیں اور اس کا reply ہم ضرور کریں گے ہم ایک واتس اپ گروپ بنا رہے ہیں کسی بندے نے اس واتس اپ گروپ میں داخل ہونا ہو تو وہ نمبر لے کے اپنا کومنٹ کر دیں ہم انشاءالتہ لاؤز سے construction related واتس اپ گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے thank you so much جائدہ.com.bk سے سہید بکاف